موسیقی اس موقع پر محمد جنیت قادری نقشبندی وقار خان قدیری اور سید سلمان علی نے ناتو کے خوبصورت گلدستے پیش کیے جبکہ عالم مبلغ اسلام علامہ طاہر محمود آوان نے محفل سے خصوصی خطاب کیا تقریب میں مسجد نمرہ کے خطیب و امام علامہ قاری محمد اقرب رزوی کو ادائیگی عمرہ پر مبارک بات پیش کی گئی اور گل پاشی بھی کی گئی محفل کے اختتام پر لنگر کا بھی احتمام کیا گیا تھا اللہ علی نبیر میبانی صلی اللہ علیہ وسلم صلواتم وسلم و نے علیہ نے سیدی حبیبی رسول اللہ وعلى علی کا اصحاب کی حبیل اللہ الحمدللہ آج کی تقریب اور سعید زہرین مدینہ کی نسبت سے رکھی گئی ہے جس میں مسجد حازہ کے امام سابزادہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد اقرب رزوی صاحب اور علامہ طاہر محمود آوان صاحب دعوت ورکاتم العالیہ یہ خود اور ان کے ساتھ رفقہ ظاہرین مدینہ بنے ہیں ان کے عزاز میں رکھی گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ عقیدت اور محبت کو تقریب ہونی بھی چاہیے ہر مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ وہ کوشش کرے کہ ایسے مقدس مقامات سے جب آدمی لوٹے تو وہ اپنے تائی کوشش کر کے ایسی تقریبات رکھے اور صرف تقریبات ہی نہیں بلکہ الحمدللہ ایسے لوگوں کے پاس پہنچ کر ان سے دعائیں کرائے اور دعائیں کرانے سے فائدہ کیا ہوگا یقیناً وہ مقبارگاہ الہی سے مقرب ہو کر لوٹے ہیں نبی کریم اسلام کے فیضان سے لوٹے ہیں تو یقیناً وہ جو دعائیں کریں گے ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں میں انتظامیہ کو قلب کی گرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا گا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام حاضرین کی جو حاضر حاضر ہوئے ہیں سب کی حاضرین کو قبول فرمائے اور سب کو حرمین شریفین کے حاضرین نصیب فرمائے آمین سمامین امع علینا اللہ براغنو بین نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو پرغرام ہو رہا ہے یہ ظہر تشکر جو مسجد حاضر کے امام صاحب حضرت علامہ مولانہ حافظ محمد اقرب رزوی صاحب کے ساتھ جو سفر مدینہ میں جو لوگ شریک ہوئے ان کے ظہر تشکر کے حوالے سے یہ تقریب مسجد نمرہ کی انتظامی نے رکھی ہے اس میں خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانہ استاد الفاظر القاری قاری طاہر میں مدیوان سب خطاب فرما رہے ہیں اور بہت ہی خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ اس مسجد نمرہ میں ہر مہانہ محفل منعقد کی جاتی ہے اسی محفل کی یہ ایک کڑی ہے جس کے اندر حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عرص مبارک کے حوالے سے یہ پوکرام منصوب کیا گیا ہے بائی جماعتی استانی کو حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا عرص مبارک بڑی شان و عقیدت کے ساتھ دنیا بھر میں لوگ محبت کے ساتھ مناتے ہیں اور مسجد انتظامیہ نمرہ مسجد نے بھی اسی پوکرام کو منعقد کیا ہے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان کے ساتھ ساتھ زیارہ تشکر کی بھی محفل ہے اس میں جو لوگ زیارت مدینہ کرکر آئے ہیں انتظامیہ کمیٹری حاجی عطیق و رحمان صاحب اور جتنے بھی ان کے رفقہ ہیں انتظامیہ نمرہ مسجد کے وہ سب جو ان کی گلپوشی کریں گے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان علامہ کے ساتھ ہمارے سوروں پر قائم اتائم فرمائے اور جسی طریقے سے ہم لوگوں کے ساتھ سفر مدینہ کے سب کو سفر عطا فرمائے